بسم اللہ الرحمن الرحیم دریئے چنبل کے کنارے راجہ رائنندہ کی ساری امیدیں اور خواہشیں خاک میں مل گئیں وہ تو یہ امید لگائے بیٹا تھا کہ دریئے چنبل کے اس میدان کو اپنی زندگی کی آخری رزمگاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کرے گا اور انہیں شکست دے کر ہندوستان سے نکال باہر کرے گا لیکن وہاں تو حالات بد سے بدتر ہونے لگے تھے کیونکہ اس نے اپنے لشکر کے جن دو خصوں کو سلطان کے لشکر پر حملہ کرنے کو کہا تھا اس سے جنگ کا دامن اور وسیح ہو گیا تھا اور اب اس کے لئے انتہائی مشکل ہو رہا تھا کہ وہ سارے پہلوں پر اپنے لشکر کی تنظیم درست رکھ سکے کافی دیر تک گمسان کی جنگ ہوتی رہی آخر رائنندہ کے لشکر میں شکست کے آثار پیدا اور واضح طور پر نمائک ہونا شروع ہو گئے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا رائنندہ کے لشکر کی اگلی ساپیں جب سلطان کے لشکریوں نے مکمل طور پر کچل اور مسل دیں تب رائنندہ کے لشکریوں میں ایک عجیب سا خوف و حراس پھیل گیا اور وہ اپنی جانے بچانے کے متعلق سوچنے لگے اس موقع پر جبکہ سلطان نے اپنے حملوں میں اور زیادہ شیدت پیدا کرنے کا حکم دیا تو رائنندہ اور دوسری راجہ میدان جنگ چھوڑ کر اب باک نکلے پھر جب سورج غروب ہو گیا اور فضا میں تاریخیاں پھیل گئیں تو سلطان نے دوڑی دور تک دشمن کا تاقب کر کے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے بعد مزید تاقب تر کر دیا اور دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا کہتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان کے ہاتھ بے شمال مال غنیمت لگا ساتھی دشمن کے پانچ سو جنگی ہاتھی بھی ہاتھ آئے دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے اپنی لشکر کو سستانے کا حکم دیا ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایک دو روز آرام کرنے کے بعد کارلنجر کا روح کریں گے اور وہاں کے راجہ رائنندہ کو اس کے انجام تک پہنچا کر کارلنجر فتح کر لیں گے لیکن ایسا لگتا تھا کہ کارلنجر کے راجہ رائنندہ کی قسمت میں ابھی سلطان کے ہاتھوں بد جانا ہی لکھا تھا اس لئے کہ اس جنگ کے دوسرے روز کچھ مخبر سلطان کے لشکر میں داخل ہوئے دیر، کافرستان اور چترال کی لوگوں نے سلطان کی مفادات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے لہٰذا کارلنجر کی مہم کو مؤخر کرتے ہوئے سلطان اپنے نئے دشمنوں کی خلاف فرقت میں آئے اور دوسری ہیروز انہوں نے دریے چنبل کے کنارے سے اپنے لشکر کے ساتھ کوجھ کر لیا پھر وہ سواد، دیر، کافرستان اور چترال کے باقیوں کو سبق سکانے کے لئے بڑی تیجی سے ان علاقوں کی طرف بڑھنے لگے نئے مہم کی ابتدا کرنے سے قبل سلطان نے سواد، دیر، کافرستان اور چترال کی طرف اپنے مخبر روانہ کر دیئے تھے ان علاقوں میں کلشن قوم کے افراد بستے تھے جو انتہا درجے کے بت پرستے اس کے علاوہ اپنی قریبی علاقوں میں لوٹ مار اور قتل غارت کرنا ان لوگوں کا پسندیدہ پیشا تھا سلطان جب ان علاقوں میں داخل ہوئے تو کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے ایک قحستانی سلسلے کے دامن میں پڑاؤ کر لیا اسی دوران سلطان کے دو مخبر پڑاؤ میں داخل ہوئے ان کو فوراں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا جب یہ دونوں مخبر سلطان کے سامنے آئے تو سلطان نے بڑی جستجو سے پوچھا کہو تم کلشن قوم کے متعلق کیا کیا خبریں لے کر آئے ہو اس پر ان میں سے ایک مخبر بولا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان معتلم ان علاقوں کے باقی لوگوں کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ اپنی لشکر کے ساتھ ان کی سرکوبی کیلئے روانہ ہو چکے ہیں لہٰذا آپ کا مقابلہ کرنے کیلئے انہوں نے اپنی تیاریاں اپنی طرف سے مکمل کر لی ہیں یہ لوگ انتہا درجے کے خونخوار بھیشی اور بربریت پسند ہیں راہ چلتے مسافروں کو لوٹنا اپنے حمسائیوں پر حملہ آور ہونا دھاکہ زنی کرنا قتل غارت اور خون ریزی ان کی پسندیدہ آدات ہیں ان سارے علاقوں کے لوگوں نے مل کر ایک متحدہ لشکر جمع کیا ہے تاکہ آپ کے لشکر کا مقابلہ پوری طرح کیا جا سکے سلطان محترم دشمن کے اس متحدہ لشکر نے اس وقت دریئے کونار کے کنارے پڑاؤ کر رکھا ہے اور وہ بڑی بیچائنے سے آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں جس جگہ انہوں نے پڑاؤ کر رکھا ہے اس کے سامنے دریئے کونار بہتا ہے اور ان کی پشت پر ایک ہوئیستانی سلطہ ہے جس میں ایک درہ ہے اسی درے کو پار کرنے کے بعد اس کلشن قوم کے شہر اور بستیاں شروع ہوتی ہیں اب آپ سے جنگ کرنے کے لئے انہوں نے یہ تدبیر کی ہے کہ اس درے کو اپنی پشت پر رکھا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں انہیں کمک اور رسد برابر ملتی رہے اور وہ ایک مدد تک دریئے کونار کے کنارے آپ کا مقابلہ کر سکیں دریئے کونار کے کنارے انہوں نے پڑاؤ اچھلیے کیا ہے کہ آپ کو دریئے اگور کر کے ان پر حملہ آورہ ہونے کی تکلیف اور زہمت اٹھانی پڑے سلطان محترم جس جگہ دشمن کے لشکر نے آپ سے جنگ کی نیت سے پڑاؤ کر رکھا ہے کہتے ہیں کہ وہ جگہ بیس ہزار پوٹ کی بلندی پر ہے اور اس کے آس پاس اور دائیں بائیں کی وادیاں مکمل طور پر برپ سے ڈکی ہوئی ہیں دشمن کو امید ہے کہ اول تو اس دور افتادہ علاقے تک سلطان محمود اپنی لشکر کے ساتھ پہنچ ہی نہ سکیں گے اور اگر وہ پہنچ ہی گئے تو ان علاقوں کی سردی کو برداشت نہ کر سکیں گے لہٰذا وہ سلطان کو زیر کر لیں گے یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مخبر خاموش ہو گیا تو سلطان بے حد خوش ہوئے انہوں نے دونوں مخبروں کی کار کردگی کی تاریخ کی پھر انام کے طور پر دونوں کو سنہری سکوں کی ایک ایک تیلی انعیت کی پھر انہوں کو مفاتف کر کے کہا اب تم دونوں جا کر آرام کرو جو ہی وہ دونوں سلطان کے خیمے سے نکلے سلطان نے اپنے ایک محافظ کو طلب کیا اور اسے کسی قدر بلند آواز میں مفاتف کرتی ہوئے کہا ابھی اور اسی وقت جا کر ارسلان، عبداللہ تائی، امیر نصر اور الپون تاج کو بھلا کر لاؤ یہ حکم سن کر سلطان کا محافظ وہاں سے تقریباً باگتا ہوا خیمے سے نکل گیا توڑی دیر کے بعد ارسلان، عبداللہ تائی، الٹون تاج اور امیر نصر سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے ان چاروں کو بیٹھنے کیلئے کہا پھر سلطان بھولے اور ان کے سامنے وہ ساری اطلاع دھورا دی جو توڑی دیر پہلے مخبروں نے ان تک پہنچائی تھی بات ختم کرتے ہوئے سلطان نے ان سے پوچھا کیا تم چاروں اس حق میں ہو؟ کس باغی قوم کو سبق سکایا جائے؟ بھلے یہ بیس ہزار پھٹ برف پوش وادیوں میں ہی کیوں نہ ہمارا انتظار کر رہی ہو؟ اس پر ارسلان نے کہا سلطان محترم، اگر آج ہم نے ان کو معاف کر دیا تو یہ مزید شیر ہو جائیں گے اور انہیں پختہ یقین ہو جائے گا کہ سلطان ان دور دراز علاقوں اور برف سے ڈھکی ہوئی وادیوں میں ان کی سرکوبی نہیں کر سکتے لہٰذا اس موقع کو ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے آج ہم نے اگر ان کی سرکوبی کر دی تو آنے والے دنوں میں یہ لوگ ہمارے لیے اتنے خطرناک ثابت نہیں ہوں گے ارسلان کی بات سن کر سلطان کے چہرے پر اتمنان بخش مسکرہت عبری توڑی دیر تک وہ بڑے غور اور شفیقانہ انداز سے ارسلان کی طرف دیکھتے رہے پھر بولے سنو جازب کے بیٹے تمہاری تجویز بہترین ہے ہمیں واقعی کلشن کوب کی سرکوبی کرنی چاہیے چاہے یہ بیس ہزار کوب کی بلندی پر کیوں نہ رہتی ہو لیکن ہم ان کی برف پوش وادیوں کی پرواہ کیے بغیر ان کی سرکوبی کریں گے تاکہ مستقبل میں یہ ہماری لیے بائیزی عذیت اور خطرناک ثابت نہ ہو لہٰذا کل صبح صویر دریا کونار کی طرف کوش کیا جائے گا اور وہاں پر پڑاؤ کرنے والے دشمن سے ہم کس طرح نمٹیں گے یہ فیصلہ وہاں کے حالات کا جہزہ لینے کے بعد کیا جائے گا اب تم جاؤ اور آرام کرو اس کے ساتھی سلطان کے وہ چاروں نامور جرنیل خیمے سے نکل گئے دوسرے روز سلطان نے اپنے اس پڑاؤ سے کوش کیا دروں، وادیوں، دریاؤں، ندی نالوں، طویل کوہستانی سلسلوں اور برخ پوش چوٹیوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے سلطان محمود اپنی لشکر کے ساتھ ایک روز سپہر کے قریب کلشن قوم کے علاقے میں دریا کونار کے سامنے آنڈرکے تھے حالات کا جائزہ لینے کے بعد سلطان نے اپنی لشکر کو دریا کونار کے سامنے خیمازان ہونے کا حکم دیا جبکہ دشمن کا لشکر دریا کے دوسرے کنارے پر ان کے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا سلطان نے آدھی لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور آدھی لشکر کو مستعد اور چوکنہ کر کے دریا کے کنارے گاتھ میں بٹھا دیا تاکہ پڑاؤ کرنے کے دوران دوسرے کنارے پر سے دشمن اگر حملہ آور ہو اس کی روک تھام کی جا سکے یہ اتیاد اس لیے کی گئی چونکہ سردی کا موسم تھا دریا کنار میں پانی بہت کم تھا زیادہ سے زیادہ رانوں تک پانی تھا پیدل دستوں کے علاوہ گھڑ سوار بھی بڑی آسانی سے دریا عبور کر کے حملہ کر سکتے تھے دوسری طرف دشمن نے بھی اپنی لشکر کو مستعد کر دیا تھا انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ مسلمان کہیں فوراں دریا کو عبور کر کے ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں جب پڑاؤ قائم ہو چکا اور سلطان کا خائمہ بھی نصب ہو گیا تو سلطان ارسلان، عبداللہ تائی، امیر نصر اور علتون تاش کو اپنے خائمے میں طلب کیا جب وہ چاروں آ گئے تو سلطان انہیں بیٹھنے کو کہا جب وہ چاروں بیٹھ گئے تو سلطان بڑی نرمی اور شفیقانہ انداز میں ان سے کہنا شروع کیا سنو میرے عزیزو میرے رفیقو اس کلشن قوم سے نمٹنے کیلئے میں نے ایک لائے عمل تیار کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری اس جنگی تجویز کو ضرور پسند کرو گے جیسا کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کلشن قوم نے جس کوہستانی سلسلے کے آگے پڑاو کر رکھا ہے اس میں ایک درہ ہے یہ درہ ان کی آبادیوں کی طرف نکلتا ہے میرے مخبروں نے اطلاع دی تھی کہ اس درے کے ذریعے دشمن کو رسد اور کمک پہنچتی رہے گی اور وہ ہمارے ساتھ جنگ کو اطول دیتا رہے گا یہاں آنے کے بعد میں نے ایک اور بات کا جائزہ بھی لیا ہے اور وہ یہ کہ دشمن کی پشت پر جو کوہستانی سلسلہ ہے اس کے اوپر بھی میں نے کچھ لوگوں کی عام درفت دیکھی ہے میرے خیال میں درے کے اوپر دائیں بائیں کلشن قوم نے اپنے مسلح جوان یا تیر انداز بٹا رکھے ہیں ان کا خیال ہوگا کہ اگر جنگ میں انہیں شکاست ہو گئی تو وہ درے کے ذریعے با کر اپنی بستیوں کی طرف نکل جائیں گے اور جب ان کا تاکو پرتے ہوئے ہم بھی درے میں داخل ہوں گے تو درے کے دونوں جانب گات میں بیٹے ہوئے ان کے دستے ہم پر تیروں اور پتروں کی بارش کر کے ہمارا خاتمہ کر دیں گے لیکن ہم دشمن کو ایسا نہیں کرنے دیں گے سنو میرے رفیقان دیرینا دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہم ایسا طریقہ اختیار کریں گے جو ہماری دشمنوں کو خیرت میں ڈال دے گا وہ طریقہ یوں ہے کہ آج رات جب تاریخی پھیل جائے گی تو دریا کے کنارے کنارے جہاں تک ہمارا پڑاؤ طویل ہے آکے بڑے بڑے آلاؤ روشن کر دیے جائیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے اس کے سامنے بے شمار درخت ہیں جنہیں کارٹ کر ہم آلاؤ روشن کر سکتے ہیں آلاؤ روشن کرنے کی یہ ذمہ داری التون تارش کی ہوگی دریا کے کنارے اس قدر خوشک لکڑیاں مہیا کی جائیں گے جس سے یہ آلاؤ ساری رات جل سکے آلاؤ روشن کرنے کے بعد جب رات گہری ہو جائے گی تو پڑاؤ کے خیمیں اسی طرح نصب رہیں گے جیسے اب ہیں لیکن اپنے پورے لشکر کو نکال کر اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا یہ قصہ میرے پاس رہے گا جبکہ التون تارش اور امیر نصر بھی میرے ساتھ رہیں گے لشکر کا دوسرا حصہ ارسلان کے پاس اور تیسرا حصہ عبداللہ تائی کی نگرانی میں ہوگا عبداللہ تائی اپنے لشکر کے ساتھ دریا کونار کے کنارے کنارے پانس میل نیچے جنوب میں چلا جائے گا وہاں سے یہ دریا کو عبور کرے گا اور شمال کی طرف پڑے گا لیکن دریا کے کنارے سے کافی پڑے رہ کر عبداللہ تائی کے ذریعے یہ کام ہوگا کہ درے کے بائیں کنارے پر جو دشمن کے لشکری گاتھ میں بیٹے ہیں ان کا خاتمہ کرے گا اس طرح میں اور ارسلان بھی اپنے لشکروں کے ساتھ شمال کی طرف چلیں گے ہم بھی پانس میل اوپر جا کر دریا کونار کو عبور کریں گے میں دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھ کر دشمن کی طرف آوں گا جبکہ ارسلان کو ہستانی سلسلے کے اندر ہی اندر درے کے اوپر دائیں جانب گاتھ میں بیٹے دشمن کا صفایہ کرے گا اور سنو میرے فرزندو اپنے پڑاو سے ہمارا یہ پوچھ رات کے ایسے حصے میں ہوگا کہ شمال اور جنوب کی طرف پانس میل جانے اور پھر دوسرے کنارے پر جا کر پانس میل واپس آنے کا یہ سفر جب ہم ختم کر چکیں گے تو صبح کی روشنی میں دشمن کے سامنے نمودار ہوں گے لشکر میں جس قدر عورتیں اور لڑکیاں ہیں وہ میرے حصے کے لشکر کے ساتھ رہیں گی اب تم لوگ اٹھ جاؤ اور اپنے اپنے خود کی تیاریاں مکمل کرو حلطون تاش تم چند دستوں کو ساتھ لی جاؤ اور جنگل سے لکنیاں کٹواو اور دریا کے کنارے کنارے آکے بڑے بڑے آلاؤ روشن کراؤ یہ آلاؤ ساری رات روشن رہیں تاکہ دشمن یہی سمجھتا رہے کہ ہم دریا کے کنارے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور آلاؤ اس لیے روشن ہیں کہ وہ رات کی تاریخی میں ہم پر شخفوں نہ مات سکیں سلطان خاموش ہو گئے چاروں جرنیل اس کا حکم سن کر خیمے سے نکل گئے عشاقی نماز کے بعد دریا کونار کے کنارے کنارے جگہ جگہ آکے بڑے بڑے آلاؤ روشن کر دی گئے آدھی رات تک لشکروں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دیا گیا آدھی رات کے بعد لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد دشمن پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں آدھی رات گزرتے ہی سلطان کا لشکر حرکت میں آیا عبداللہ تائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی رازداری سے دریا کے کنارے سے ذرا پیچھے ہٹ کر جنوب کی طرف عربانہ ہوا تاکہ دوسرے کنارے پر دشمن اس کی نکل حرکت کو دیکھ نہ سکے پانچ میل جنوب کی طرف جا کر اس نے دریا کو عبور کیا پھر وہ دوسری طرف کے کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی اندر دشمن کے لشکر کے پیچھے دریا کے بائیں کنارے کی طرف پڑے اسی طرح سلطان اور ارسلان نے بھی اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ دریا کونار سے پیچھے ہٹتی ہوئے شمال کی طرف پیش قدمی کی پانچ میل اوپر جا کر انہوں نے دریا کونار کو عبور کیا اس کے بعد سلطان دریا کے کنارے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بڑے جبکہ ارسلان کوہستانی سلسلوں کے اندر گوش کر دشمن کے پیچھے درے کے دائیں کنارے کی طرف بڑی برک رابطاری سے بڑھنے لگا جس وقت دوسری روز کا سورج اس وقت سلطان دریا کونار کے کنارے دشمن کے پڑاؤ کی نزدیک نمودار ہوئے دشمن کو اپنے ان جاسوسوں سے شاید خبر ہو گئی تھی جو اعتراف میں پہلے ہوئے تھے کہ مسلمان اس پر حملہ آبر ہو رہی ہیں لہٰذا دشمن کا لشکر سلطان سے مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور تیار تھا ہاں انہیں شاید ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ ارسلان اور عبداللہ تائی چکر کرتی ہے ان کے پیچھے دریا کے دائیں اور بائیں کناروں پر بے حملہ آبر ہو رہے ہیں سلطان کو اپنے لشکر کے ساتھ اپنے سامنے دریا کونار کے کنارے دیکھتی ہی کلشن قوم کا لشکر حرکت میں آیا اور اس نے سلطان پر حملہ کر دیا اپنی طرف سے ان کا یہ حملہ انتہائی زوردار تھا اور اپنے پہلی ہی حملے میں انہوں نے سلطان پر چانے کی کوشش کی ان کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے مسلمانوں کو دیکھتی ہی ان کے زبد کی شہر پناہ کر گئی ہو اور سرد رات کی برکہ بن کر مسلمانوں پر چاہتے ہوئے انہیں زیر اور مغلوب کر دینا چاہتے ہوں کلشن قوم کے ان ویشی لشکری نے اپنے سرداروں کی کمانداری میں اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کی تھی کہ سلطان کے لشکر کی اگلے سفنوں کو گلٹ پلٹ کر وستی حصے تک آگے بڑھتے چلے جائیں اور دریہ کونار کے کنارے مسلمانوں کو نوست نعبود کر کر دیں لیکن اپنے پہلے ہی حملے میں انہیں اپنی خواہشوں اور امیدوں کی انجام کی خبر ہو گئی اس لئے کہ جب انہوں نے پوری شدت اور پورے زور کے ساتھ حملہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان محمود خود اگلی سفوں میں موجود تھے اس لئے کلشن قوم کے اس حملے کو برداشت کر گئے تھے بلکہ اس حملے کی شدت کے سامنے انہوں نے اپنے لشکر کی سفوں کی تنظیم تک درہم برہم نہ خونے دی تھی ان کی اگلی سفیں کمال نظم زبت کے ساتھ کندے سے کندہ ملائے چھٹانوں اور آخنی دیواروں کی طرح کلشن قوم کی خونخور اور بربریت پسند لشکیوں کے سامنے جم گئی تھی جب کلشن قوم کے باغیوں نے دیکھا کہ ان کے اتنی شدید حملے کا مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے ہیں تو وہ غیشیانہ انداز میں شور اور نعرے بلند کرتے ہوئے اور زیادہ تیزی کے ایسا حملہ آبر ہونے لگے تھے لیکن این اسی موقع پر سلطان نے بھی اپنے دفاع سے نکل کر جاریت کی ابتدا کر دی جس وقت سلطان محمود دریہ کونار کے کنارے دشمن کے ساتھ جنگ میں بری طرح مصروف تھے اس وقت دریہ کے دائیں کنارے پر ارسلہ نے حملہ کر دیا وہ دریہ کے دائیں طرف گات میں بیٹے ہوئے دشمن کے تیر اندازوں پر کڑے باروت کی طرح حملہ آور ہوا جس وقت ارسلہ نے دریہ کے دائیں کنارے پر گات میں بیٹے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہو کر ان کی سوچوں کو درہم برہم اور ان کے سارے ارادوں کو ناکام بنانا شروع کیا تھا اس کے توڑی ہی دیر بعد عبداللہ طائبی بائیں کنارے کی طرف نمودار ہوا اس وقت بائیں کنارے گات میں بیٹے ہوئے دشمن کے لشکری اپنے دائیں طرف کے ساتھیوں کی طرف بڑے تعجب اور فکرمندی سے دیکھ رہے تھے اس لیے کہ ان کی اندر جنگ کا شور برپا ہو گیا تھا این اس وقت ان کی پشت کی طرف سے عبداللہ طائبی نمودار ہوا اور ان پر حملہ کر دیا جل ہی عبداللہ طائب نے سلطان محمود اور ارسلان کی طرح اپنے سامنے آنے والے دشمن کی ارادوں کو مقید اور ان کی سوچوں کو سلاسل زیادہ کرنا شروع کر دیا تھا توڑی دیر تک دریہ کنار کے کنارے اور درے کے دائیں بائیں اطراف میں حولناک جنگ ہوتی رہی پھر دشمن کے اندر شکست کے واضح آثار نمودار ہونے لگے یہاں تک کہ دریہ کنار کے کنارے سلطان کے ساتھ لڑنے والے کلشن قوم کے لشکر کو بتریں شکست ہوئی اور وہ اپنے درے کی طرف پا گئے موسیقی